19 جنوری 1990 یہی وہ تاریخ ہے جو آزاد بھارت کے اتحاس میں کالے ادھائے کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے یہی وہ تاریخ ہے جس دن لاکھوں کشمیری پنڈتوں کو وستھاپن کا تنش جھیلنا پڑا تب سرکار تھی سورگیہ وشونات پرطاپ سنگھ جی کی جس کو 85 سانسدوں والی بھارتی ایجنتہ پارٹی کا سمرتن پرابت تھا اور یہ لوگ لگے رہتے ہیں کانگریس کو بدنام کرنے میں آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ 1987 میں آتنکواد نے کشمیر میں دستک دی نہیں تو اس کے پہلے تک کشمیری پنڈت وہاں شانتی سے جیون گزر بسرک کر رہے تھے اور یہ دور تھا جب دھرم کی راجنیتی کرنے والوں کا عدی ہو رہا تھا تھوڑی کانگریس کمزور ہو رہی تھی اور جب سے دھرم کی راجنیتی اور ووٹ بینک کی پولٹکس کرنے والوں کی پولٹکس دیش کی راجنیتی پر حاوی ہوئی ہے تب سے دیش کی راجنیتی ایک نکاراتمک دور سے گزر رہی ہے اور آج جو راجنیتی چل رہی ہے وہ بدنام کرو اور راج کرو والی راجنیتی ہے سراسر پروپاگینڈا پولٹکس چل رہی ہے کیوں نہیں جواب دیتے یہ بھارتی یہ جنتہ پارٹی والے کہ جب انیس جنوری انیس سو نبے کو کشمیری پنڈتوں کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا ان کی ہتیا ہو رہی تھی ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کے حد کھلوار ہو رہا تھا تب کیوں نہیں ان لوگوں نے وشونات پر تاب سنگھ جی کی سرکار جن کا سمرتھن پرابت تھا ان لوگوں نے اس کا ورود کیا یہ سرکار سے سمرتھن واپس لیا تب تو یہ سرکار کو سمرتھن دینے میں ویسپ تھے مارتی ایجنتہ پارٹی کو یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ آٹھ دسمبر انیس سو نواسی کو جب آپ کے گرہ منتری مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیہ سعید کا اپہرن ہوا تھا تو ان کو چھوڑوانے کے ایوج میں پانچ جے کے الیف کے آتنک وادیوں کو سرکار دوارہ کیوں چھوڑا گیا تب کہا گیا تھا آپ کا راشتباد میں تو کہتا ہوں راشتباد نہیں وہ سیوڈیو راشتباد ہے جو آپ دکھاتے ہیں تب کیوں نہیں آپ نے سمرتھن واپس کیا تب کیوں نہیں آپ نے ورد کیا کہ آتنک وادیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایک ویکتی کے لیے پانچ آتنک وادیوں کو چھوڑنا کیسا راشتباد ہے راشتباد گانا گانے کی چیز نہیں ہے نبھانے کی چیز ہے دھارہ تین سو ستر ہٹا دیا ہے کیا ہو گیا اس سے کتنے وستھاپت کشمیری پانڈتوں کو واپس ستھاپت کرنے کا کارے کیا ہے آپ نے کشمیر گھاٹی میں کیا قدم اٹھایا ہیں آپ نے کشمیری پانڈتوں کے حیطوں کے لیے صاحب گلتی تو آپ کی ہے تو صدارنا بھی آپ ہی کو ہوگا اور ایک اور بات کئی ٹی وی چانلوں پہ بھی یہ پروپاگانڈا چلایا جا رہا ہے کہ کانگریس ذمہ دار ہے کشمیری پانڈتوں کے وستھاپن کے لیے جو سراسر گلت ہے اور آپ لوگوں سے یہی انورود ہے کہ ہر ٹی وی چینل کی ریپورٹ پر بھروسہ نہ کرے نہیں تو وہ یہی دکھاتے رہیں گے کہ اس گناہیں عظیم کے لیے صرف کانگریس ذمہ دار ہے جو کی سراسر گلت ہے اور اس کی جتنی بھرچسنا ہو وہ کم ہے اور اگرہ کروں گا ان لوگوں سے کہ بھائی ان کی پارٹی کے لوگ یہی بولتے رہتے ہیں کہ بھائی دارہ تین سو ستر ہٹ گیا ہے تو کشمیر میں لوگ زمین خرید رہے ہیں اور زمین خریدیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بھی کلیر کرے کہ بھائی دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کتنے زمین خریدی ہے چلیئے جنہوں نے زمین نہیں بھی خریدی ہے تو بھی کتنے کشمیری پانڈتوں کو واپس ان کی اپنی زمینوں پر آپ نے ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے سرکار سے بھی میں آگرہ کروں گا کہ ان کشمیری پانڈتوں کو دوبارہ ستھاپت کرے اپنی دھرتی بھیجے کشمیر میں بھیجے وہاں ستھاپت کرنے کا کام کرے اور یہ جو وپخش کا کردار یہ ابھی تک نبھا رہے ہیں ان کو ستہ میں آئے ہوئے سات سال ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک یہ وپخش کے ہی کردار میں لگے ہوئے ہیں تو سرکار ایک ذمہ دار سرکار کا کارے کرے اور وپخش کے کردار سے باہر نکلیں دیش ہتھ میں کارے کرے دھنیواد جائے ہند جائے کانگریس